ہلو فرینڈس میرا نام ہے ساحل اور آپ دیکھ رہے ہیں The Secret of Name چینل فرینڈس آج ہم بات کریں گے ستے پرکاش نام کے بارے میں ستے پرکاش ستے پرکاش نام کا مطلب کیا ہوتا ہے ان کے راشی کیا ہوتی ہے ان کا اسٹار ان کا لکی ریڈیٹس کلر اسٹون نیچر کریئر ان سب کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے تو ویڈیو کو شروع سے لے کے لاس تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو بہت اچھی نالیج بل ہونے والی ہے آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ستے پرکاش ستے پرکاش نام کا مطلب ہوتا ہے ستے کا پرکاش یعنی Light of Truth تو فرین یہ تھا ستے پرکاش نام کا مطلب اب آئیے بات کرتے ہیں کہ جن کا نام ستے پرکاش ہوتا ہے ستے پرکاش نام کے لوگ کیسے ہوتے ہیں ان کا نیچر کیا ہوتا ہے بائی نیچر یہ لوگ کیسے ہوتے ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو فرن جنگرم ستے پرکاش ہوتا ہے یہ لوگ بہت زیادہ مہنتی ہوتے ہیں اور مہنت کرنے کے معاملے میں یہ لوگ بہت آگے ہوتے ہیں اپنی مہنت کے دم پر یہ وہ ساری چیزیں حاصل کر سکتے ہیں جو ان کے ڈریمز ہوتے ہیں ان کے خواب ہوتے ہیں اس کے احساس سے یہ لوگ باتوں کے بہت دھنی ہوتے ہیں یعنی اپنی باتوں کے بہت پکے ہوتے ہیں ایک بار اگر کوئی کمیٹمنٹ کر دی تو اس کو پورا کرنے کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں یہ لوگ بہت دھیر و گمبھیر ٹائپ کے ہوتے ہیں یعنی بہت زیادہ حاصل کرنے والے نہیں ہوتے ہیں بہت ہی گمبھیر ہوتے ہیں سیریس نیچر ان کا ہوتا ہے ہر معاملے میں بہت زیادہ سوچ ویچار کر کے کام کرنا یہ ان کی عادت ہوتی ہے کبھی جلدبازی میں کوئی فیصلہ نہیں کرتے ہیں بہت ٹھوک بجا کر ہی کوئی قدم آگے بڑھاتے ہیں اپنی پرسنل باتیں یا پرسنل چیزیں جلدی کسی کے ساتھ شیئر کرنا یہ ان کی عادت نہیں ہوتی ہے بہت پرائیویسی مینٹین کر کے رکھنا چاہتے ہیں اپنا ایک ڈیکوریم مینٹین کر کے یہ لوگ رکھتے ہیں بہت باتونی نہیں ہوتے ہیں کم بولتے ہیں اور جب بھی کوئی ان کی پرسنل باتیں یا پرسنل چیزیں شیئر کرنے لگتا ہے یا ان کی پرسنل لائف میں انٹرفیر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ان کا مون بہت خراب جاتا ہے اور اکثر ان کی نیچر میں تھوڑا سا روڈنس آ جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کی امیج خراب جاتی ہے لیکن یہ لوگ دکھنے میں تو بہت دھیر و گمبھیر ہوتے ہیں لیکن پیار محبت کے معاملے میں بہت ہی پیچھے رہتے ہیں اس معاملے میں یہ لوگ تھوڑا سا اس لیے پیچھے رہتے ہیں کیونکہ ان کا ایک ڈیکوریم مینٹین ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ لوگ اپنی فیلنگ اپنے جذبات کو کھل کے بول نہیں سکتے ہیں یعنی اپنی فیلنگ کو اپنے جذبات کو ظاہر کر پانا یہ ان کے لیے آسان نہیں ہوتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے اسی وجہ سے اس معاملے میں یہ لوگ تھوڑا سا پیچھے ہی رہتے ہیں اپنی طرف سے پہل کر پانا تو سمجھئے بہت ہی مشکل ہے ان کے لیے لیکن ایک بار اگر کسی ریلیشن میں آ جائیں تو اس ریلیشن کو پورا ایمپورٹن دیتے ہیں اس کو نبھاتے ہیں کمیٹڈ ہوتے ہیں وفادار ہوتے ہیں تو فرنڈ یہ تھی کچھ یہٹیل جن کا نام سکتے پرکاش ہوتا ہے ان کے نیچر کے بارے میں اب بات کرتے ہیں ان کی لکی ٹھنگز کے بارے میں یعنی جن کا نام سکتے پرکاش ہوتا ہے سکتے پرکاش نام کی راشی کیا ہوتی ہے ان کا اسٹار ان کا لکی دی ان کا کیریئر اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو فرنڈ جن کا نام ستے پرکاش ہوتا ہے ستے پرکاش نام کی راشی ہوتی ہے کم یعنی ایکوائرس اور اسٹار ہوتا ہے ان کا شن یعنی سیٹرن تو اگر بات کریں ان کے لکی دے یعنی لکی دن کی تو لکی دن ان کے لیے سب سے بیس رہے گا سیٹرن یعنی سنیچہ شنیوار کا دن ان کے لیے بہت اچھا دن ہے اگر بات کریں ان کے لکی جیٹس کی تو لکی جیٹس میں ان کے لیے آٹھ سترہ اور چھپیس یعنی اٹھ سیونٹین اور ٹینی سکس یا تین جیٹس لکی اور اچھی ہوتی ہیں اگر بات کریں ان کے لکی کلر کی تو لکی کلر میں ان کے لیے بلو کلر یعنی نیلا کلر بلیک کلر یعنی کالا کلر یہ دو کلر ان کے لیے اچھے اور سوٹیبل کلر ہیں اگر بات کریں ان کے لکی سٹون کی تو لکی سٹون میں ان کو نیلم یوز کرنا چاہیے نیلم یعنی بلو سفائر سٹون ان کے لیے بہت اچھا سٹون رہے گا اگر بات کریں ان کے لکی نمبر کی تو لکی نمبر ہے ان کا آٹھ یعنی اٹ اٹ نمبر ان کا لکی نمبر ہے تو فرنڈ یہ تھی کچھ ریٹیل جن کا نام ستہ پرکاش ہوتا ہے ان کی لکی تھنکس کے بارے میں اب بات کرتے ہیں ان کے کریئر کو لے کر یعنی جن کا نام ستہ پرکاش ہوتا ہے ستہ پرکاش نام کے لوگوں کو کون سا کام کرنا چاہیے کس سیکٹر میں جانا چاہیے جو ان کے لیے اچھا اور بینیفیشل رہے گا تو فرنڈ یہ لوگ اگر اپنی راشی اپنے اسٹار کے حساب سے اپنے کام کو چوس کریں تو ان کے لیے بہت اچھا رہے گا تو جیسا کہ آپ کو بتایا کہ جن کا نام ستہ پرکاش ہوتا ہے ستہ پرکاش نام کی راشی ہوتی ہے کم یعنی ایکوائرس اور اسٹار ہوتا ہے ان کا شنی یعنی سیٹن تو اس راشی سے ریلیٹر جو کام بنتے ہیں اس میں میڈیکل کی فیلڈ یعنی دواؤں کا کام میڈیسن سیکٹر یہ ان کے لیے بہت اچھا سیکٹر ہے اس کے علاوہ سینہ یعنی آرمی ٹیکنیکل کی فیلڈ راجنیتی یعنی پولیٹکس الیکٹرک ایکوپمنٹس کا کام ڈیزائننگ سیکٹر میکینک ویگیانک یعنی سائنٹس یہ سارے سیکٹر ایسے ہیں جو ان کے لیے اچھا اور سوٹویل ہیں ان میں سے کسی ایک سیکٹر کو چوز کر کر یہ لوگ اس پر محنت کریں اور آپ آگے بڑھیں تو امید ہے ان کو بہت تیزی کے ساتھ اور اچھی سکسس حاصل ہو سکتی ہے تو فرنڈ یہ تھی کچھ ڈیٹیل جن کا نام ستہ پرکاش ہوتا ہے ان کے کیریئر کو لے کر تو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں یہاں پر صحیح آپ کو آپ کے نام کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ جنکاری دی جاتی ہے اگر آپ کسی اور نام کے بارے میں جنکاری لینا چاہ رہے ہیں تو کمنٹ باکسوں اس کا نام دکھئے بہت جلدی آپ کو اس نام پہ بھی ویڈیو مل جائے گی اس کے لئے فرنڈ دکھر آپ اپنے نام کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ جنکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں چاہے وہ آپ کی لوگ لائف ہو پرسن لائف ہو سوشل لائف ہو نیچر کریئر کے بارے میں اور ڈیٹیل سے انیلائز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو ایک لنک ملے گا اس ویڈیو کو دیکھئے وہاں پہ آپ کو جنکاری مل جائے گی کیسے آپ اپنے بارے میں اور ڈیٹیل کے ساتھ جنکاری حاصل کر سکتے ہیں تو جائیے اس ویڈیو کا چک کرئے اور اگر میری محنت آپ کو اچھی لگی ہو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی فرنڈز ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں جب تک کے لئے بائے